حضرت مولانا اشرف ری تانوی رحمہ اللہ کے دور میں ایک پادری تبلیغ عیسائیت کی عارض سے ہندوستان آیا اور ایک مجلس میں پہنچ کر لوگوں کو جمع کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ثابت کرنے لگا نعوذ باللہ من ذالک اسی مجلس میں دار العلوم دیوبن کے ابتدائی درجوں کا ایک چھوٹا سا طالب علم بیتا اس طالب علم نے پادری سے بحث شروع کر دی لیکن پادری اس کے قابو میں نہ آیا ابھی یہ بحث جاری تھی کہ اس کی خبر ایک نانبائی کو پہنچی جو کہ علماء دیوبن کا سچا عقیدت مند تھا نانبائی دکان چھول چار کے بھاگ بھاگ کے اس مجلس میں پہنچا اور طالب علم کو یہ کہہ کر بیج دیا کہ آپ صاحب علم ہے اور یہ جاہل ہے یہ بھلا آپ کی بات کیسے سمجھ سکتا ہے میں بھی جاہل اور یہ بھی جاہل لہٰذا میں اس سے بات کرتا ہوں پھر پادری سے مخاطب ہو کر کہا بتاؤ اللہ سبحانہ وتعالی کی عمر کتنی ہے پادری نے جواب دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کوئی عمر نہیں ہے وہ تو ازل سے ہے نانبائی نے کہا نہیں کچھ تو عمر ہوگی سو سال ہزار سال کروڑ سال کچھ تو عمر ہوگی پادری نے کہا نہیں وہ تو شروع سے ہے نانبائی نے کہا اچھا سنو میری عمر چالیس سال ہے اور میرے درجنبر بچے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ازل سے ہیں تو اس کا ایک بچہ کیوں ہے یہ بات سن کر پادری جوتا وہ چھپ ہو گیا اور مجمع میں شور مچ گیا کہ پادری جھوٹا ہے پادری جھوٹا ہے اس بات کی خبر عزرت اشرفری تانوی رحمہ اللہ کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ نانبائی نے اپنے ذہن کے مطابق خوب جواب دیا لیکن اگر پادری کی بات کو علمی دلیل سے رد کیا جاتا تو وہ یوں پوچھتا کہ بتاؤ اولاد کا ہونا صفت ہے یا عیب اگر پادری کہتا کہ عیب ہے تو اس کو جواب ملتا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات تو بے عیب ہے تو وہ ضرور کہتا کہ اولاد کا ہونا صفت ہے تو پھر اس کو جواب دیا جاتا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات تو لا محدود ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی اولاد بھی لا محدود ہونی چاہیے پھر ایک کیوں ہے اس کے بعد پادری کے پاس کوئی جواب نہ رہتا سچ بات ہے کہ علماء حق سے محبت رکنے والوں کے دل میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت ڈال لیتا ہے حضرت مولانا یوسف لدیانی رحمہ اللہ نے اس واقعہ میں حضرت تانوی رحمہ اللہ کی جگہ حضرت مولانا قاسم نانوتفی رحمہ اللہ کا نام لکھا ہے اللہ حُ 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 الل